آدھرنی شی شہلیندر کمار جی جو تین بار ودایق منتری اور تین بار سامسط رہ چکے ہیں کاؤشام بھی لوگ سباہ کا پرتنے جتو کرتے ہیں منچ پہ ہی ونوت کمار سروج یہ بھی تیسری بار نردلی اس کے پہلے ان کے پتا جی دو بار نردلی ودایق بیار ودان سباہب نام بدل کر کے بابا گنج ہو گیا ہے وہاں سے ہیں ہمارے بڑے بھائی آدھرنی حاجی منہ صاحب جو ہر اتار چڑھاؤ میں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی امہ شنکر یادو جو زلہ پنچائت پرتابگڑ کے ادھیقشی نہیں ہے بلکہ انارکشت سیٹ پر ادھیقش ہیں اور آئیو جن سمیت کے سارے صدرس اور ہمارے لیے سب سے مہتبول اور آپ جو گٹ پندرہ بیس روز سے پورے پردیش کا توفانی دوڑا کر کے آپ کو امترت کرنے کے لیے آپ کے پاس سندیش واحق بن کر کے جانے والے ہمارے پری انوچ شریعکشت پرتاب سنگھ گوپال جی آپ سب کا بینندن آپ سب کا بیوادن پورے اتار پردیش کے سمست جنپدوں سے آئے ہوئے ہمارے سبھی ساتھی مہراشتر بیہار اترہ کھنڈ دلی حریانہ پنجاب جھار کھنڈ بیہار چھتیس گڑ مد پردیش نیپال سے لوگ آئے ہیں اسم سے آئے ہیں دیش کے کونے کونے سے سبھی پرانتوں سے آئے ہوئے ہمارے سممانی تیتیس گڑ آپ سب کا بیوادن پچیس ورش پورے ہونے پر ایک پرشن من میں آیا پچیس ورش میں آشرم بدل جاتا ہے کہتے ہیں جو برمچر آشرم میں ہے ان کا گرہت میں پرویش ہو جاتا ہے اور اگلے پچیس ورشوں میں وہ گرہت سے وانپرس اور پھر وانپرس سے سنیاز آشرم تو پچیس ورش جب پورے ہوئے تو ایک سوال کیا گیا سروے کے مادم سے کہ آگے کی راجنیت کی حطرہ کیسے کرنی چاہیے تین وکلپ دیئے گئے تھے جیسے نردلی ہے ویسے رہے دوسرا کسی دل کی صدستہ سویکار کی جائے یا تیسرا سوہم کا دل گھٹے بیس لاکھ لوگوں نے اس دروے میں بھاگ لیا اور اسی پرتیشت لوگوں نے یہ کہا کہ سوہم کا دل بنائے ان کے آدیش کے انپالن میں چناہ وائیوگ میں عویدن کیا گیا اور سمانتیا ایک پارٹی بننے میں دھائی سے تین مہینہ اس کی لکھا پڑے میں لگتا ہے جو کہ ابھی پرکریہ دین ہے ادھکاری گروپ سے تین نام مانگے جاتے ہیں تو ایک دیا گیا ہے جنسطہ دل ایک دیا گیا ہے جنسطہ پارٹی اور تیسرا وکلپ جو دیا گیا ہے وہ جنسطہ لوگتانترک دل انہی تین میں سے کوئی ایک نام چناوائیوگ آپ کا فائنل کرے گا تو یہ پارٹی کے سمبندی سوچنا بہت سے سندیش ایسے آتے ہیں پرشن پوچھے جا رہا ہے کہ پارٹی کی صدستہ لینی ہے اس کی پرکریہ کیا ہے تو ایک بار چناوائیوگ سے یہ پوری پرکریہ پوری ہو جانے پر اور پیارک روپ سے پارٹی کا گھٹن ہوگا کارکارنی بنے گی ایجنڈے تیر ہوں گے مینیفیسٹو بنے گا اور اس کے بعد صدستہ آب یان شیگر تھی شیگر چلایا جائے گا آپ کی اپنی پارٹی ہے آپ کی اپنے مددوں کے لیے لڑنے والی پارٹی ہے آپ کے لیے سنگھرش کرنے والی پارٹی ہے اور سنگھرش کی ہی کوک سے اس پارٹی کا جنم ہوا ہے اور بہت سے ایسے وشہ بہت سے ایسے وشہ جس پہ سارے راجنیتک ڈل مون ہیں گول مول جواب دیتے ہیں اور یہ مدد سماج کو چھونے والے مدد ہیں ہمارے آپ کے دینک جیون سے سممندت ہیں میں اس اور بھی آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا اور آپ کا دھیان چاہوں گا یہ پارٹی وستار سے جب اس کے گھٹن ہو جائے گا تب اس کا مینیفیسٹو بنایا جائے گا لیکن مزدور کسان اور جوان ان کے لیے یہ پارٹی کرت سنکلپ ہے آج پورے دیش کا کسان ہلاکان ہے اس کی فصل کا مول اس کو نہیں ملتا ہے اور بہت سیدھی اور سرل مانگ ہے کسانوں کی سمیں سے بجلی سمیں سے پانی اور سمیں سے خات ڈی اے پی اور یوئیہ کی کہیں کوئی کمی نہ رہے سیشائی کے لیے جل اکلبد رہے اور بجلی اکلبد رہے اور فصل تیار ہو جانے پر سرکاری کرے کے اندر پر ان کا نرباد روپ سے خرید ہو جائے یہ کسانوں کی مکھ سمجھ سے آئے گنہ کسان ہمارے پردیش کے پریسان ہیں مہینوں مہینوں بیٹ گئے ہیں لیکن ان کی فصل کا بھکتان نہیں ہوا آپ بھی جنسطہ پارٹی یہ سنشیت کرائے گی کہ کسان اپنی فصل لے کر کے جیسے ہی مل میں پہنچیں گے ایک سفتہ کی اندر اندر ان کا پورا بھکتان کرا دیا جائے گا ہمارا دیش اگر آج سرکشت ہے اگر دیش سرکشت ہے تو اس کا سرے جاتا ہے سینہ کے جوانوں کو اور دھسین اکبال کے جوانوں کو جو بشن پر اس سٹیوں میں موسم کی مار سہتے ہوئے سیمہ پہ ڈٹے ہوئے ایسے جوانوں کے لیے ہم ایک ادارانہ کو دینا چاہتے ہیں مالی یہ کارگل کا یدھ ہوا کارگل کی یدھ کی ایک تاریخ تکھر دی گئے کہ اس تاریخ سے لے کر کہ اس تاریخ تک یہ یدھ مانا گیا اس عوض میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو تو سرکاری سویدہ ملی لیکن ایک بار یدھ سماکت ہو جانے کے بعد جو لوگ سیمہ پہ شہید ہوئے ان کو نہ تو کوئی سرکار کی طرف سے گیس ایجنسی ملی ان کو نہ کوئی پیٹرول پمپ ملا نہ کوئی سرکاری سہائتہ راش ملی آپ کی اپنی پارٹی جنسطہ کا یہ ایجنڈا ہے کہ سیمہ پہ شہید ہونے والے سینہ کے ہر جوان کو اور ارد سینک بلکہ ہر جوان کو ان کے عاشرتوں کو ایک کروڑ روپے راحت راشی سرکار کی طرف سے دی جائے گی اور اس میں کوئی کتی کی جاتی نہیں دیکھی جائے گی کوئی بھیدھاؤں نہیں کیا جائے گا آج سارے دل سماج میں وگٹن کی ستھیلہ رہے ہیں سماج میں ویمنستہ پھیلا رہے ہیں ایسے میں ہم کو اور آپ کو سمجھداری سے بھائی چارہ بڑھاتے ہوئے سبھی دھرم جاتی کی لوگوں کو ایک ساتھ بھائی بھائی کی طرح لے چلنے کی عوشکتہ ہے اور جنسطہ پارٹی اس ایجنڈے پر ایک دم اٹل ہے کچھ دویدھائیں ہیں جو ہمارے چھاتروں کو نوجوانوں کو ہیں کچھ دویدھائیں ہمارے جو ابھیوابک ہیں جن کے بچے پریقشہ دے رہے ہیں نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں ان کے من میں بھی کچھ کشت ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ جو لوگ نوکری پا چکے ہیں ایک جاتی وشیش کو سماج سے کٹ کر کے الگ کیا جا رہا ہے آج اگر معاقضہ دیا جا رہا ہے تو جاتی پوچھ کر کے دیا جا رہا ہے کسی کے پریوار میں اگر ہتیا ہو گئی ہے تو وہ پورا گھر پورا پریوار اجڑ جاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دلت کو زیادہ کشت ہوتا ہے اور گہر دلت کو کم کشت ہوتا ہے یہ ہماری مانگ ہے اور مانگ ہی نہیں یہ ہمارا اور آپ کا مولک ادھکار ہے جو سمدھان نے ہم کو دیا ہے ہم سمانتہ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ پارٹی دلت ویروہ دی ہے بلکل نہیں دلت ہمارے سماج کا ایک ابھن انگ ہیں ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں پتہ اگر اپنی سمپتی کا برابر کا بٹوارہ نہیں کرتا ہے پتہ اگر اپنی سمپتی میں برابر کا بٹوارہ اپنی سنتانوں میں نہیں کرتا ہے تو زندگی بھر ان کی سنتان آپس میں لڑائی لڑتی ہیں مقب میں بازی کرتی ہیں اپراد فیڑت کو ابھی حال میں ہی ایک اور سنسودھن آ گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بری نیت سے اگر کسی دلت یوگتی کا پیچھا ہوتا ہے تو اس یوگتی کو ایک لاکھ روپے مات جاں آپ سویم سوچیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بہنیں تو برابر ہوتی ہیں وہ چاہے جس جاتی جس برادری کی ہوگی پھر یہ موافضے میں انتر کیوں کیا ہتیاں بھی ہتیاں جیسے جگھن میں کرب میں جگھن میں افراد میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دلت برادری کو ملنے والے موافضے میں کوئی کمی کی جائے بلکل نہیں لیکن جس کے گھر میں ہتیاں ہو گئی ہے وہ پچھڑے سماج کا ہو مسلم سماج کا ہو سوان ہو ویہپاری ہو ہندو مسلم سے کھسائی ہو کوئی بھی ہو سرکار کی نظر میں وہ ایک برابر ہونا چاہیے یہ محافضہ سب کو ایک برابر ملنا چاہیے اور برابری کی مان کرنا برابری کی مان کرنا سمانتا کی مان کرنا یہ کوئی افراد نہیں ہوتا ہے ہمارے پوروجوں نے ہمارے اور آپ کے پوروجوں نے جب دیش کو آزاد کردیں کیلئے لڑائی لڑی تو ان کے مند میں یہ کلپنا تھی کہ آنے والے سمائے میں بھارت میں سبھی لوگ ایک برابر ہوں گے یہ راجنہ تکدل آپ اس میں بہم نسطہ پھیلا رہے ہیں آپ ایک نظر اوپر یہ جو مہا پرشوں کے چطر لگے ہیں یہ سردار پٹیل یہ چند شہر آزاد جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوٹی دے دی انہوں نے یہ کلپنا نہیں کی تھی کہ آنے والے بھارت میں جاتی کی آدھار پر بٹوارہ ہوگا سرکاری معافضہ بھی جاتی دیکھ کر دیا جائے گا سرکاری معافضہ حال میں ہی ایک اور پرکرر بڑا چرچہ میں جس میں ساری راجنہ تکدل بولنے سے کتراتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ایک ساری انیس سن نوازی میں نائنٹین ایٹی نائن میں شیراجیو باندھی جی نے لاغو کیا اور تب سے لے کر کے اب تک اس آگ dit کو اور جٹل بناتے جا رہا اور بناتے جا رہا اس کو نون بیلبل کر دیا پھر کہا گیا کہ اس میں انسپیکٹر نہیں اس میں ڈپ ٹی ایس پی جانچ کرے گا پھر یہ کہا گیا کہ اگر ڈپ ٹی ایس پی گیا تلیت ہے تو وہ فائنل لیپورٹ نہیں لگا سکتا ہے اگر ایسا کیا تو لا فرواہی کیا روپ میں اس کو دو سال کی سزا دی یہ قانون کے ساتھ کھلوار اور ابھی حال میں ہی سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ یہ نرن اصم ویدھانک ہے یہ ہمارے بھارت کے ناغرکوں کے مولک ادھکار کا حنن ہے تو پارلیمنٹ میں ایک امنڈمنٹ آیا وہ راجنیتک دل جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں دوسرے کو گالیاں دیتے نہیں تھکتے ہیں بھارت کے سارے راجنیتک دل اگر کسی بودھے پر ایک مت ہوئے تو اس مانگ پر ہوئے کہ اس ایس ٹی ایٹ کو ایسا کر دو کہ ایس پی آر ہوتے ہی چھ مہینے کی جیل سپسی کو پیانا ویدھا چھ مہینے کی جیل سپس��� Planning ویدھا ج station میریعا کی ریح بخ Saud